موسیقی نمسکار دلنس کے ساتھ میں ہوں مکیش شرما سینے پر بابا صاحب بھیمراو آمبیٹکر کی تصویر والی ٹی شرٹ پہنے نوجوان کی بھیچی ہوئی مٹھیاں اور تنی ہوئی نسیں کسی راجنیتی کریلی کی ایک ایسی تصویر نے پچھلے دنوں دھیان کھیچا چناؤں کے دنوں میں اس نوجوان کی پولٹیکل ویلیو کافی بڑھ جاتی ہے اب جبکہ دنوں دن اتر بھارت میں خاص طور پر نہ صرف موسم گرم ہو رہا ہے بلکہ راجنیتی کا تاپ مان بھی چڑھ رہا ہے بیتا ہفتہ بہت ساری راجنیتی حل چلکا رہا کافی سسپنس کے بعد کانگریس نے امیٹھی اور رائے بریلی کے کانڈیڈیٹس گھوشت کر دیا اور بی جے پی نے کیسرگن سے رائے بریلی سے راہل گاندھی نے کانگریس کے امیدوار کے طور پر نامانکن کر دیا ہے راجنیتی کافشلیشک رائے بریلی سیٹ کو پہلے سے ہی گاندھی پریوار کے لیے ریزروڈ مان رہے تھے راہل نے پچھلے دنوں بی جے پی اور راشتری سویم سیوک سنگ یا آر ایسس پر سمویدھان اور ریزرویشن کو لے کر کافی نشانہ سادھا ہے ان کا کہنا رہا ہے کہ بی جے پی سمویدھان کو ختم کرنا چاہتی ہے جس کے ساتھ ساتھ آرکشن بھی ختم ہو سکتا ہے اس بیچ آر ایسس چیف مہن بھاگوات نے پھر کہا کہ سنگتھن پوری طرح آرکشن کا سمرتھن کرتا ہے اور جب تک بھید بھاو ختم نہیں ہو جاتا آرکشن بنا رہنا چاہیے ادھر پدان منطری موڈی نے کانگریس اور ساتھی دلوں سے لکھت گارنٹی مانگی کہ وہ سمویدھان بدل کر دھرم کے آدھار پر مسلمانوں کو آرکشن نہیں دیں گے یا پھر ایس سی ایس ٹی او بی سی کو ملنے والے آرکشن میں انہوں نے جن شبدوں کا استعمال کیا کہ سیندھ ماری نہیں کریں گے آج ہم بات اسی پر کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے چناؤ کے دوران آرکشن کا مدہ اور دلتیا پچھڑے اچانک چرچا کے کیندر میں آ جاتے ہیں آج اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں سینٹر فور در سٹڈی آف ڈیولپنگ سوسائیٹیز لوک نیتی کے سہنیدشک سنجے کمار جی پولیٹیکل سائنٹسٹ اور کالومنسٹ پروفیسر سدھا پائی جی اور عدیتی نیران پاسوان جو کہ دلی وشوہ ودیالے میں اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور دلت وشیوں پر لکھتی رہی ہیں یہاں یہ بھی بتا دیں کہ عدیتی بی جے پی کے ورشت نیتا سنجے پاسوان جی کی بیٹی ہیں آپ سبھی کا کرکٹر میں سواگت ہے شروعات درسل میں عدیتی آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیوڈ ایکسپیرینس سے کرنا چاہتا ہوں اچانک چناؤ کے سمیں اتنی جو ارکشن کی چرچہ گرم ہوتی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں نمشکار آپ کو اور آپ سبھی کو کیونکہ جب میں ایک پولٹیکل فیملی میں بھی میرا جنم ہوا ہے اور بچپن سے میرے گھر پہ ایک لکھا رہتا تھا ہے گھر سے کہو ہم دوساد ہیں اور میں بچپن سے سوچتی تھی کہ پاپا یہ اتنا جاتی جاتی ہے آپ ہمیشہ بچپن سے کیوں سکھا رہے ہیں تو پھر میں پاپا کہتے تھے سمجھ آئے گا تمہیں آج جب میں اکیڈمیا میں ہوں آج جب ہم بی بی سی میں آ پائے ہیں تب مجھے سمجھ میں ہے کہ وہ جو کاسٹ کانفیڈنس کاسٹ کانشیسنس میرے اندر آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کیونکہ بچپن سے مجھے بتایا گیا تھا میں کون ہوں میں کس جاتی سے ہوں میرا سوشل افیلیشن کیا ہے تو کاسٹ کانشیسنس دلت میں تو بچپن سے ہوتا ہے پھر جب ہم لوگ دوسرے سماج کی بات کریں ان میں کاسٹ کانشیس کا بات آتا ہے ان میں کاسٹ کانشیسنس آتا ہے جب ہمیں نوکری ملتی ہے ریکروٹمنٹ ہوتا ہے پرموشن ہوتا ہے شادی ہوتی ہے یا چناؤ ہوتا ہے یا ابھی پشلے مہینہ دلیت اتحاس من تھا دلیت ہسٹری منت یا بابا صاحب امبیت کر پورے سال کتنی لوگ ہم لوگ بابا صاحب کو یاد کرتے ہیں یا ان کے جو انہوں نے باتیں کہی تھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں پر ایک ایسا اپریل کا مہینہ چودہ اپریل کو آپ دیکھیں گے ہر وشویدیالے سے لے کے ہر پولٹیکل پارٹی سے لے کے ہم سب بابا صاحب کو یاد کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے دیش میں ایک جاتی ایسی چیز ہے جو it's deeply deeply embedded وہ ہر جگہ ہے وہ ہمارے سوچ میں ہے ہمارے everyday conversation میں ہمارے part میں بھی ہے جب مجھے یاد ہے کہ جب میرا سٹیفنز میں admission ہوا تو میری class teacher نے مجھے call کیا ارے تمہارا وہاں کیسے ہو گیا اوہ اچھا اچھا تمہارا پاس quota ہے تو لوگوں کو لگتا ہے جو ہمارا جاتی پرمان پتر ہے وہ ایک business class ticket ہے میرے پاس جس سے میں ایسے بیٹھ کے سٹیفنز آ گئی دربنگا سے ہم نے نہ CBSE کا exam دیا نہ کچھ کیا اب اس ٹائم پہ مجھے لگا کہ اچھا جات ایسا نہیں کی جو میرے فادر نے مجھے سکھایا بچپن سے وہ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ہر کیسے جیون کے ہر ایک پڑاؤ پہ مجھے یہ سمجھانا پڑے گا اور جب آپ elections کی بات کر رہے ہیں تو ابھی پشلی ورش میں نے Delhi University ڈیوٹا کا election گلا رہا تھا تو اس پہ میں نے ایک چیز ریلائز کیا ٹھیک ہے ہم لوگ تورا کہتے کہ caste بیس پولٹکس نہیں ہو ریجن بیس نہیں ہو پر کیوں ہم لوگ اس کو ایک stratifying force کی طرح دیکھیں یہ ایک social affiliating factors بھی ہو سکتا ہے مجھے اگر میں پوروانچل کو represent کرتی ہوں تو پوروانچل segment شاید ہمارے ساتھ ہو میں میتھل بولتی ہوں تو میتھل speaking لوگ ہمارے ساتھ ہوں تو اس طریقے سے یہ ایک social affiliating factors بھی ہے رادہ دن just stratifying factors وہ ہم کس طریقے سے کس perspective میں اس کو دیکھتے ہیں اس لئے دیکھا جاتا ہے پر because ابھی چناؤں ہے ہم لوگ کا population کافی ہے تو caste based politics politics of caste اسی شبدوں کے بیٹ میں اور ہمارے دیش میں کہتے ہیں that you go and you cast your vote آپ اپنے حساب سے کہتے ہیں تو اس لئے ابھی چناؤں کے لوگ سبھا elections کے کارن چناؤں کے کارن یہ چل رہا ہے کافی باتچیت ہو رہی ہے اور اس طریقے سے مجھے یاد بولا کی جب میں انگلیش میں بول رہا تو بہر آکے لوگوں نے کہا دیکھو اب دلت انگلیش میں بات کرنے لگے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے وہ ایک ہر پڑھاؤ پہ ہمیں یہ پروف کرنا چاہتا ہے ہم پروف کرنا ہمیں پڑھتا ہے کہ ہم کتنے meritorious ہیں ہمیں کتنا اور ام نوٹ سنگی کہ it is my struggle it is i don't say that it is my constant struggle to prove my merit but it is the constant یہ کہ میں اپنے آپ میں ایک ٹھہراول آ رہی ہوں اپنی identity کے ساتھ comfortable ہو رہی ہوں اور یہ ہر اس دلت مہلا کے لیے ہے ہر اس دلت سماج کے بچوں کے لیے کہ ہمیں ایک confidence کے ساتھ اپنی اتیاس کو اپنی کلچر کو اور ہماری اپنانا چاہیے اپنانا چاہیے دلت پہچان کی یہ بات ہے اور سنجا جی اس میں ایک چیز جس پہ میں اس کی راجنیتی کی طرف اگر آتا ہوں نبے کے دشک میں جب منڈل آیوک کی ریپورٹ آتی ہے اسی کے دشک کے انت کی طرف اور نبے کا دور اور پھر دھیرے دھیرے دوہزار چودہ کے بعد ایسا لگتا ہے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک اُبھار ہوا ہے جاتی کی یہ جو وشیش روپ سے دلت پچھڑوں کی پہچان ہے اس کے بیچ میں کیا کوئی کونفلکٹ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ روپ میں دیکھتے تھے لیکن پوسٹ منڈل جو اُبھار ہوا دیش کی راجنیتی میں یا ایک نیا پریورت آیا کی او بی سی موبلی ایشن کی چرچہ ہونی شروع ہوئی اور اگر اب بات کرتے ہیں تب ہم او بی سی میں بھی دو ورگ بات کے دیکھتے ہیں لیکن مجھے کنفلیٹ تو کہیں دکھائی نہیں پڑتا ایسا ٹکراؤ نہیں ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا عوشیش روپ سے 2014 کے بعد سے جیتنے کے بات جس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہندو پہچان دکھائی پڑتی یا آروپ لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک ہندو پہچان کو آگے بڑھانا چاہتی ہے جبکہ ان ورگوں میں اپنی پہچان کو بنائے رکھنے کی کیونکہ وہ ایک سنگھرش ہے اس کو اچانک چھوڑا نہیں جا سکتا وہ ایک سنگھرش نہیں کہنا چاہیے لیکن شاید یہ بنا رہے اس کا ایک اچھا زیادہ ہے دیکھیں ہم سب کی کئی آئیڈنٹیٹیز ہوتی ہے چھوٹی سے بڑی آئیڈنٹیٹی ہوتی اور ہم کس آئیڈنٹیٹی کو ان ووک کرتے ہیں کس پہچان کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ لنڈن میں ہوتے ہیں اور وہاں جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کیا ہیں تو آپ کہتے میں ہندوستان سے ہوں اور پھر وہاں سے جب وہ کہتا میں بھی ہندوستانی ہوں تو ہم راجی کی پہچان پر آتے ہیں ہندوستان میں کون سے راجی سے اور جگر ہم دلی میں بات کرتے ہیں تو ہندوستانی پہچان نہیں ہوتی ہے ہماری پہچان راجی سے شروع ہو جتنی گہری جتنی چھوٹی پہچان ہوتی ہے جس چھوٹی چیز سے آپ اٹیچ کرتے ہوں سے پہچان بہت گہری ہوتی ہے تو بی جی چودہ کے بعد ایک پریورتن ہوا اور بی جی پی کی طرف شفٹ ہوا چوبیس سے قریب تیتیس اور دوہزار انیس کے چناؤں میں OBC میں سے چوواریس پرتیش نے بی جی پی کو ووٹ کیا بی جی پی ایک بڑے نیریٹیو کو لے کے آرہی ہے دھرم کی پہچان ہو اور انہیں لگتا ہے کہ اگر آپ کی بڑی آئیڈنٹیٹی ہوگی تو وہ چھوٹی آئیڈنٹیٹی کو ڈھنگ دے گا ویپکچی پارٹیوں کا پریاس یہ ہے کہ آپ اپنی جو اس سے چھوٹی آئیڈنٹیٹی پہلے اس کو دھیان رکھیں اپنے جاتی کے آئیڈنٹیٹی سمرتھن میں اور جب تک بھید بھاو ختم نہیں ہوتا تب تک آرکشن چلتے رہنا چاہیے مندروں میں پرویش کی آزادی ہونی چاہیے چھوٹ ختم ہونا چاہیے جب اس ویچار کی آلوچنہ ہوتی ہے جو پوری گاندھی جی کا ایک پروگرام تھا چھوٹ ہٹانے والا یہ کیسے دیکھتی ہے اس کو دوران آرکشن بھت امپورٹنس ہو گیا ہے وہ اس لیے کہ صدحان مندری نے یہ کہا تھا کہ اس بار چار سو پار اس سے بعد کچھ دی پی لیڈرز نے کہا کہ سمیدھان بڑھلے اور سمیدھان بڑھلنے کا مطلب یہ ہے کہ آرکشن ختم ہوگا اس لیے آرکشن کا مددہ اگڑم سے بہت ایپورٹنس ہو گیا ہے اور یہ ابھی سہر ایک پارٹی کے کیمپین میں تو مہن بھاگوات نے کہا کہ کچھ نہیں بدھیں اور آرکشن ہمیشہ رہنا چاہیے موڈی جی نے کہا ہے اور اپوزیشن پارٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر آئیں گے سختہ میں تو ہم پچاس پرسن کا جو کیاپ ہے اور ریزنیشن ہم اس کو اٹھا کے اور آرکشن دیں گے تو اس طرح سے دھڑک پولیٹکس یا آئیڈنٹی پولیٹکس جو ہے وہ پھنی جاری میں اس کیمپین میں اب بیڈی پی کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ آرکشن کی بات آگے جائے اور اگر اپوزیشن یہ کہتے رہے کہ آرکشن بیڈی پی ہٹائے گی اور سوشن بدلے گی تو دلی کو شاید ان کو نہیں ملے اور اب انڈیا الائنس کو بھی سکتا ہے تو اس طرح سے یہ جو گدہ ہے آرکشن کا یہ اس بات بہت ایمپورٹن ہو گیا ہے اور اس الیکشن میں آگے بڑھ کے ہم دیکھیں گے کہ یہ آپ اس میں ان لوگ کی اس چیز پہ کافی ڈسکرشن جوا ہے جی سودھا جی میں لوٹتا ہوں لیکن جو بات سنجی جی سودھا جی جو بات کہہ رہی ہیں کہ نون جا جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور آیا ہے آپ نے جو پچھلے چناؤں کو دیکھا ہے آپ نے اس کو کس طرح سے محسوس کیا ہے کہ دیرے بھاج پاپ نی اور اس کو کھینچنے میں کامیاب ہوئی ہے بلکل جو پہلے میں نے آکڑوں کا ذکر کیا 44 پرتیشت OBC ووٹ بی جی پی کے طرف گیا 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں اور اگر آپ راجیوں کو دیکھیں تو اگر ہم یو پی کی بات کریں تو یو پی میں دلیت ووٹ بھی ایک تیہائی دلیت ووٹ بی جی پی کے طرف گیا 2019 کے چناؤں میں اور اس کے پہلے کے چناؤں کو دیکھیں تو تقریبا 10 سے 12 14 پرسن دلیت ووٹ بی جی پی کو جاتا تھا یو پی میں بھی جات اور نون جات ووٹ میں ایک دیویزن دکھائی پڑتا ہے جات ووٹ تو ابھی بھی بی ایس پی کے ساتھ ٹکا وٹ دکھتا ہے ایک سمیہ تھا جب لگ بھگ 85% جات ووٹ بی ایس پی کے طرف جات تھا اب وہ گر 67% 68% پہنچ گیا ہے نون جات ووٹ کا سب سے بڑا چنک ہے وہ بی جی پی کے طرف گیا 2019 کے چناؤں میں بھی اور 2022 کے بدان سب چناؤں میں بھی لگ بھگ 37% 38% نون جات ووٹ بی جی پی کے طرف گیا اور 30% ووٹ جو ہے یہ بی ایس پی کے طرف رہا 20-22% کانگریس کے طرف اور بھکھرا ہوا تھا اس کی وجہ آپ اس پریورتن کی وجہ کیا دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے حتاشہ ڈس انچینمنٹ کیونکہ جب ایک سمودائے کا ووٹر ایک پارٹی کے ساتھ کلمبے سمیہ تک کھڑا رہتا ہے اس بات کی اپریکشہ رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ سمودائے کو فائدہ ہوگا اس سیکشن آف ووٹرز کو فائدہ ہوگا جب انہیں لمبے سمیہ کے بعد لگتا ہے کہ کو اس کا فائدہ دکھائی نہیں پڑتا تو وہ دوسری جگہ تلاش کرنے لگتے ہیں اور بی جے پی نے جو پرامیسز کیے وہ ان کو اٹریکٹیو لگے اسی کے لئے شفٹ دکھائی پڑتا ہے جیسا مسلم ووٹروں کے بیچ میں دیکھنے کو ملا ایک سمیہ تھا اگر کانگریس کی بات کریں تو کانگریس کو راستری اس طرح پر 70-60% مسلم ووٹ ملتا تھا آج کانگریس کا مسلم سپورٹ گر کے لگ بھگ 30% پر چلایا اور تمام راجیوں میں ریجنل پارٹیوں کے طرف مسلم ووٹ شفٹ ہو گیا یہی چیز الگ جاتی کے لوگوں میں دکھائی پڑتا ہے صدح جی یہ جو بات ہو رہی ہے اس میں آپ نے اتر پردیش کا ذکر کیا جو بی جے پی کے ساتھ ڈلیت آیا اور جو بسپا کے ساتھ وشش طور پر یو پی میں اگر ڈلیت رہ گیا تو ایک تو یہ ہے کہ سانسکرٹک پہچان کو جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی اور رسیس نے اس کا ذکر کیا ہے آپ اس کا یوگدان دیکھتی ہیں اس ویبھاجن میں دونوں طرف ہونے والے چاہیے اکنومک پرسپریٹی بھی ہونی چاہیے تو اسی لئے 2014 میں جب بیجے پی نے بڑی پرامیسز کی ان کے امپلائیمنٹ دیں گے اور اچھے جنائیں گے وغیرہ تو وہ بیجے پی کی طرف ہے تو اسی لئے بچ بیجے 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 ویجے سے کافی اب زتاش ہیں اور وہ کی طرف آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ موڈی جی نے جو میں کہوں گی کی سبورٹل ہندی مطلب جنگو تو اس طرح سے پیش کرتا جیسے آپ نے کہا تھا کہ ان کی کلچرل ایدنکٹی وغیرہ کو ایمپورنس دی جنہیں بیجے پی بڑا سٹیٹیجی رہا ایک تو رہا ہے مطلب ان کی پرانی جتنی دلک آئیکنز تھے دلک ہسٹری دلک جو ان کی پرانی جو کلچرل آئیدنٹیٹی ہیں ان کو سب ریسپیکٹ دے کے ان کو سپرن خولڈ پہ لانا مطلب ان کو ایک مہا ہندو آئیدنٹی کے اندر لانا کے ان کو ایک بڑا ہندو ووٹ بائی بڑانا چھوٹی دلک ہے وہ ابھی political mainstream میں آئے ہی آئے اور وہ ایک process of cultural modernization experience کر رہے ہیں اور بہت لمبے سمائے سے colonial period سے process of hindu ization دے ہی پہلے بھی they were attracted towards the ISIS اور اب ان strategies سے وہ ویجیتری کی طرف چلے گئے ہیں عدیتی جس طرح کی cultural identity کی بات ہو رہی ہے آپ اس کو کیسے محسوس کرتی ہیں یہ جیسا میم نے کہا کہ جب ازادی کا عمرت مہت صرف last year بنائے گیا اور independent speech جب ہمارے پرائم منسٹر موڈی جی نے کہا تنہوں نے جھلکاری دیوی عدہ دیوی ان کا نام لیا جھلکاری دیوی عدہ دیوی revolt of 1857 اتحاس کی اتنی ہی پاٹ ہے جتنی رانی جھانسی کی رانی ہے پر ہمارے ایک everyday conversation سے یہ دلت آئیکن سمیشہ سے مانگو رام ان کے بارے میں بات ہوتی ہے مہر شی والمکی کے نام پہ ایرپور بنا ہے اس طریقے جو ہمارے آئیکن رہے ہیں اس آئیکن کو ایک representation ملا ہے اور وہ representation ریزیویشن کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ریزیویشن سمجھتے تو وہ representation participation اور redistribution کی بات ہے تو ہمیں representation ان دلت آئیکن کے ثرو ملا ہے اب آپ ہر جگہ دیکھیں گے جھلکاری دیوی کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں کرسپن بیٹس کے بعد جو نے کتاب لکھی تھی اس کے بعد کوئی نہیں اب آزادی کے امرت مہت سف کے سیلبریشن کے بات ایوری سیٹوں تک ہی محدود ہے وہ representation آرکشت سیٹوں کے بیونڈ ابھی بھی نہیں جا پا رہا ہے جی تو جہاں تک ہم لوگ representation کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی کیونکہ ہمارا پندرہ پرسنٹ ہمیں دیا گیا ہے تو ہمیں وہاں تک ہمارے سماج کو وہاں تک کی representation ملی ہے پر اب ضرورت ہے کہ جب لوگ social cohesion کی بات کریں گے یا ایک social میں evolution کی بات کریں گی تو وہ i want to see کے آگے والے جنریشن میں ہونا چاہیے کہ جنرل category seat سے بھی دلت کنتیسٹ کرے ایک جنرل seat پہ بھی ایک دلت پروفیسر بنے جنرل seat پہ بھی judiciary بھی آئے اور اس طریقے کا position جو ایک cultural capital کی بات کرتے ہے جب ہمارے پاس کلشل capital بن جائے گا تب ایک شاید جنرل category seat پہ ہم بھی کھرے ہو پائیں گے اور وہ کلشل capital ہمارا تب ہی بن پائے گا جب ایک ایک سنجے جی انت میں ایک چیز اور جس طریقے سے لگاتار راہول گاندھی بار بار جاتی جنگرنہ کی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کی یہ مددی کیونکہ ایسا نہیں ابھی پچھلی بار جب بدان سوا چنا ہوئے تب بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کیا یہ لوگوں کے بی جے پی کو ہوگا شاید نہیں ہوگا کیونکہ اس مددے پر ووٹ نہیں دے رہے واپس آتے ہیں او بی سی سینسس پر یہ ایسا مددہ ہے جس کے بارے میں جمینی سترپت سمرتن ہے جن چناؤوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں مدی پردیس رائیستان چھتیس گھر جہاں کانگریس ہار گئی لیکن ان چناؤں میں بھی اگر آپ جنتہ سے پوچھیں کیا او بی سی سینسس ہونا چاہیے ان کی آرٹھ ستی کا ایک بیورہ تیار ہونا چاہیے بڑی سنکھیا میں لوگوں نے کہا تھا ہونا چاہیے یہ ہم اپنے سرویکشن کے آنکڑوں کے نظریہ سے بتا رہا ہوں لیکن کیا اس مددے پر ووٹ کریں لوگ کیونکہ ووٹ دینے وقت آدمی کے پاس ایک ووٹ ہوت 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 پارٹی کی پہچان کچھ بھی ہو میں پارٹی کے ساتھ ہوں تو ایک ایسا مددہ ہے جس پر سمرتن بہت ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے لیکن وہ چناوی مددہ نہیں بنا اور یہ نہ مانے کہ چناوی مددہ نہیں ہے تو زمین یا ستحی طور پر یہ زمین مددہ نہیں ہے انتیم پرشن میرا سدھا جی آپ کے ساتھ ہے کی کیا آنے والے سمیہ میں کوئی دلت نیتہ اس طریقے سے آپ اُبھرتا ہوا دیکھ رہی ہیں یا جس طرح سے راشتری راجنیتک پارٹیاں بڑھ رہی ہیں اور ون نیشن ون الیکشن کی بات ہو رہی ہے آپ آگے چل کر اس کو انہی میں گھلتا ملتا دیکھتی ہیں دلت دلت پولیٹس الگ الگ طرح سے لے آؤٹ کرتا ہے اس لئے راشتری پر دلت دیتا نہیں آئے گا پر دلت ووٹ اور دلت کے جو ڈیمانڈ ہیں وہ ہمیشہ اپورٹنی رہے گی اور کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو اس کو اگنور کر سکتی ہے اور سب ہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو فلپل کریں تو جہاں تک ون نیشن ون ووٹ کی بات ہے وہ تو آگے جا کے دیکھا جائے گا کہ اگر ایک ساتھ نیشنل اور ستیٹ ایلیکشن ہوں گے تو مددے کیا ہوں گے کیا نیشنل مددے ہی چلیں گے چلیں گے یہ سب دیکھنا پڑے گا وہ ابھی تو آیا نہیں ہے اس وقت دیکھ پولیٹس کا کوئی پین انڈیان کیریکٹر خیل اور کوئی پین انڈیان ایسا لیڈر خیل خیل ایو پی میں ابھی بھی میں یہ کہوں گی میائیو جی بہن بھی بہت ریسپیکٹ ہے کیونکہ اگر آپ فیلڈ وقت کرے تو وہ یہ کہیں کہ عزت بہن جی کے لیے جب ایڈراسٹی ہوتی ہم چند شکر کو ڈائل کرتے ہیں پر جب ووٹ ڈالنا ہے تو بیجی ووٹ ڈالتے لیں جی آپ دیکھئے آئیڈنٹیٹی اور اس طرح سے بہت کمپلیکس دنے کا پولیٹس ہے اور ہر سٹیٹ میں میرے احساب سے بہت کمپلیکس ہے اس کو ایک آل انڈیا کیریکٹر بہت دیکھ سکتے سودا جی بہت بہت دھنیواد عدیتی اور سنجی جی آپ سٹوڈیو میں آئے آپ بہت دھنیواد یہ جو مدہ لگاتار گرم ہے ارکشن کا مدہ اس پہ آپ کی کیا آئے ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس مدے پر اور متدان کے لیے آپ نے آس پاس کے محول میں کتنا اہم ہے آپ کے لیے مدہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا فیلحال مکیش شرما کو دیجئے اجازت نمسکار